اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید ناظرین ہم سب گلو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو جوڑنے کے لیے گلو یا الفی کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ چیزیں جو ٹوٹ جاتی ہیں یا ہلکی پلکی ان کو جوڑنے کے لیے ہم الفی یا گلو کا استعمال کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آیا کہ الفی بوتل کے اندر جس میں وہ موجود ہوتی ہے اس کے اندر یہ کیوں نہیں چپکتی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ الفی اپنی بوتل کے اندر کیوں نہیں چپکتی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں ناظرین جب سفید گلو یا الفی بوتل کے اندر ہوتی ہے تو بوتل کے اندر اتنی ہوا نہیں ہوتی چونکہ پانی کو بخارات میں بدل سکے جس کے نتیجے میں گلو چپچپی ہو جاتی ہے بنیادی طور پر بوتل ہوا سے گلو کو محفوظ رکھتی ہے اور گلو کو مایہ حالت میں ہی رہتی ہے جب آپ کاغذ کے ٹکڑے پر گلو ڈالتے ہیں تو پانی کا سامنا ہوا سے ہوتا ہے اور یوں پانی بالا آخر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے مایہ سے گیس میں تبدیل ہوتا ہے جیسے جیسے پانی بخارات میں بدلتا جاتا ہے گلو خوشک ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے پیچھے جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ چپچپے پولی مرحض ہیں ہوتے ہیں جو چیزوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں اس عمل کو میکینیکل ایڈبیزن کہا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے گلو کی بوتل کو تھوڑی دیرے کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے تو بدقسمتی سے گلو خوشک ہو جاتی ہے ایسے میں ہم سپر گلو کے بارے میں کیا کہیں گے سپر گلو عام گلو کے مخالف میکنزم پر کام کرتی ہے جس میں وہ پانی کے ساتھ تعامل کر کے چپچپی بن جاتی ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں سوش رہیں آباد رہیں وسلام